اسلام علیکم امید آپ خیریت سے ہوں گے ڈراب شپنگ کرنے والے حضرات ہو جائیں تیار ان کے لیے ایک بڑی زبدست گود نیوز ہے اور وہ یہ ہے کہ جیسے ہم نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی کہ ٹک ٹاک نے اپنی شاپ انٹریڈیوز کروا دیا بلکل اسی طرح اس طرح امازون پر سیلر سنٹرل ہے آپ اپنی دکان اوپن کرتے تھے پروڈکس کو بیچ دے تھے بلکل اسی طرح ٹک ٹاک نے بھی اپنی شاپ کا افتتا کر دیا اور آپ وہا وہاں پر اپنی دکان اوپن کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پر بھی ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں نہ ہی اکاؤنٹ سسپینڈ ہونے کی ٹینشن نہ ہی پیمنٹ سٹک ہونے کی ٹینشن نہ ہی کوئی رولز ریگولیشن کی ٹینشن جو ہم امازون میں فیس کرتے تھے بڑا ہی کھولا بڑا زیادہ آرڈینس والا پلیٹ فرم آپ کو مل چکا ہے اویلیبل آپ کے لیے اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ڈراب شپنگ کریں اور اگین it doesn't mean کہ آپ پاکستان میں ڈراب شپنگ کریں آپ یو ایسے میں کر سکتے ہیں جہاں جہاں ٹک ٹاک چلتا ہے نا آپ وہاں وہاں پر ڈراب شپنگ کر سکتے ہیں کیسے کرنی ہے پروڈکٹ لسٹ کیسے کی جاتی ہے اکاؤنٹ کیسے سائن اپ کرنا ٹک ٹاک شاپ کا اس پہ ہم نے بڑی کامپریہنسیف ٹریننگ کا آغاز کر دیا پاکستان میں ابھی یہ کوئی بھی نہیں کروا رہا شاید ہماری ویڈیوز دیکھنے کے بعد آپ کو لوگ نظر آئے ہیں کہ جو ٹریننگز کروا رہے ہیں ہم الحمدللہ پائنیر ہیں اس کے اندر آریڈی بھی آپ ویڈیو دیکھ چکے ہیں بقاعدہ اس کی ٹریننگ کا آغاز ہو چکا ہوا ہے سیڈز الحمدللہ کم ہوتی ہیں لیکن ایسے فل ہوتی ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ہم فری کوٹس کروا رہے ہیں کیونکہ ایک نئی چیز ہے پوٹنشل والی چیز ہے لوگ اس میں انٹرسٹ لے رہے ہیں اور انہیں نظر آ رہا ہے اس کے اندر پوٹنشل تو اب چاہے آپ اپنا برینڈ لانچ کرنا چاہتے ہیں آپ ڈراؤپ شپنگ کرنا چاہتے ہیں آپ ایز ایفیلیٹ مارکٹر کام کرنا چاہتے ہیں یا آپ ایمازون پہ پہلے کام کر رہے تھے اور آپ کی انیونٹی سٹارٹ کے آپ اس کو لیکوڈیٹ کرنا چاہتے ہیں تو بڑی اچھی پرائس کے اندر پروفٹ کے ساتھ اپنی انیونٹی کو لیکوڈیٹ کر سکتے ہیں یا ایمازون پہ اگر آپ کا برینڈ چار رہا ہے آپ اسی کی سیل کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹک ٹاک شاپ کا سہارا لے سکتے ہیں کیسے آپ کو ایمازون جو ہے وہ پسند کرتا ہے کہ بھائی آپ ملٹی چینل فلفلمنٹ کرو ٹھیک ہے ایم سی ایف کا آپ کو پتا ہوگا ملٹی چینل فلفلمنٹ ایمازون پسند کر رہا ہے کہ بھائی آپ کرو جس مرضی پلیٹ فرم پہ پروڈک بیچ ہو میں اس کو ڈیلیور کر دوں گا تو اب چاہیے ہماری انیونٹی پڑی ایمازون کے ویر ہاؤس پہ اور ہم اس کو لانچ کرنے لگیں تو لانچ کے ساتھ ہم ساتھ ہی ٹک ٹاک پہ بھی شاپ کے اوپر اپنی سیم پروڈک لگا کے کام شروع کر دیں گے اور کام شروع کریں گے آپ کہیں گے سر ٹک ٹاک پہ کون آئے گا ہماری دکان پہ تو بھائی وہاں پر ہم لگاتے ہیں آفرز آفرز کن کے لیے لگاتے ہیں جن کے ملینز آف ویوز ہوتے ہیں جن لوگوں کے جو انفلینسر ہوتے ہیں وہ آتے ہیں وہ پروڈک سیلیکٹ کرتے ہیں ہاں اس پہ میں اچھا کمیشن مل رہا ہے وہ ان پروڈکس کو ایڈورٹائز کرتے ہیں اپنے ٹک ٹاک ہینڈل پہ تو وہاں سے کیوریز آتی ہیں کیوریز کے آتی ہیں سیل جنریٹ ہوتی ہے ان کو کمیشن مل جاتا ہے ایمازون کو لگتا ہے واہ کیا پروڈکٹ ہے بھائی آرڈر پہ آرڈر آرہا ہے اور ایمازون اس کو ڈیلیور کرتا ہے ہماری ایمازون پہ بھی رینکنگ بہتر ہوتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایمازون کے بزنس کو بوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ٹک ٹاک شاپ اس فور یو اگر آپ چاہتے ہو گی ایمازون گیا بھارڈ میں ہمیں نہیں کام کرنا ایمازون پہ ہمیں کام ہی صرف ٹک ٹاک پہ کرنا ہے تو بھائی ٹک ٹاک کا پلیٹ فارم صرف آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے آپ اپنا ایک پروڈکٹ جو آپ کے پاس ٹاک پہ موجود ہے آپ اس کو لسٹ کر سکتے ہو اس کی آفرز جنریٹ کر سکتے ہو اس کو ایڈوٹائز کر سکتے ہو اگر آپ کہتے ہو سر میرے تو اپنے ملینز آف جو ہے وہ فالورز ہیں اور میں پروڈکٹس بیچ سکتا ہوں لوگوں کی تو آپ ایز ای انفلینسر کام کر سکتے ہو ایز ای انفلینسر آپ نے جو آفرز ہیں ان کو کیسے اپروچ کرنا ہے کیسے ان کو مارکٹ کرنا ہے کیا طریقہ کار ہوتا ہے وہ سارا ہم اپنی ٹریننگ کے اندر سکھاتے ہیں تو یہ ٹریننگ کون لوگ کر سکتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنی پروڈکٹس بیچنی ہیں وہ لوگ جن کے پاس خود کوئی سٹاک نہیں ہے لیکن وہ ڈراب شپنگ کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ جو ایفیلیٹ مارکٹر بننا چاہتے ہیں لائک ان کی ایک ورث ہے وہ انفلینسر ہیں اور وہ لوگوں کی پروڈکٹس بیچنا چاہتے ہیں اور کمیشن کمانا چاہتے ہیں سو اب میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ ان تینوں کٹیگری کے اندر آ رہے ہیں یہ ٹریننگ ان لوگوں کے لئے بھی فائدہ مند ہے جو کہ بالکل ای کامرس میں نیو ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ سر ہم آن لائن کمانا چاہتے ہیں اور ہم ای کامرس میں آنا چاہتے ہیں آن لائن سیلنگ میں آنا چاہتے ہیں تو بھائی ٹک ٹاک بہت اچھا ہے بگنرز کے لئے آسانی سے سمجھ آنے والا آسان اس کی پولیسیز ہیں ایمازون کی طرح کوئی کامپلیکس اس کا سیلر سینٹرل نہیں ہے بڑا زبدست ہے اے ٹو زی پریٹیکل سکرین پہ آپ کو سکھایا جاتا ہے تو اگر آپ بھی اس ٹریننگ کے اندر انرول کرنا چاہتے ہیں اپنے آپ کو نیچے دیئے کے نمبر پہ کال کریں آپ سے کچھ سوال کیے جائیں گے آپ کی ایج کے بارے میں آپ کی کتنا ایکسپیرینس آئے ایک کامپلس کا کیا بگنر ہیں تو اس کے مطابق آپ کو سجیسٹ کیا جائے گا بہت سارے لوگوں کے لئے فائدہ مند ہے خاص طور پر وہ لوگ جو ابھی انٹر کے بعد چھوٹیاں ہوں گی ان کے پاس وہ بالکل فارغ ہوں گے انہیں لازمی کوئی سکل سیکھنی چاہیے تو یہ ایک بڑا اچھا سکل سیٹ ہے جو کہ وہ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن سے پہلے اور اپنے انٹر کے بعد سینٹر میں اس کو سیکھ لیں اور جب وہ یونیورسٹی میں جائیں تو ان کے پاس ایک پیسیو انکم کا ذریعہ بنجے اور پیسیو انکم کے ذریعے سے وہ اپنی یونیورسٹی وغیرہ کی فیس میں کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوچیں گے کہ سر پروڈکس بیچنے کے لئے تو اگین ہمیں سرمایہ چاہیے ہوگا انوینٹی خریدنی ہوگی تو بھائی نہیں خریدنی نا ہم ڈراب شپنگ کیوں انٹریڈیوز کروا رہے ہیں اس کے اندر ٹک ٹک کے اندر تاکہ ہم کسی کی پروڈکس بیچیں گے for example میری پروڈکس ہیں آپ کہتے ہوگی سر میں آپ کی پروڈکس بیچ لوں تو بھائی بیچ لو میں آپ کو اتنے پرسنٹ کمیشن دے دوں گا آپ کہتے ہو ٹھیک ہے بھائی نہ میں نے انوینٹری خریدی کچھ بھی نہیں کیا اور مجھے ٹین پرسنٹ کمیشن مل رہا اتنا تو شاید اپنی پروڈکس بیچ کے پروفٹ نہ ہوتا ہو ایمازون پر جتنا مجھے یہاں پر ہو رہا تو آپ خوشی خوشی یہ کام کرو گے نہ آپ کی جیب سے کچھ لگا کیا لگا سکل آپ نے وہ جو ٹائم لگایا آپ نے وہ جو ٹریننگ کی آپ نے وہ جو ٹریننگ سیکھی سکل سیکھا وہ آپ کو پے بیک کر رہا ہے اور ہم نے فیس بھی بڑی مناسب رکھی ہے اس کی چاہے آپ آن لینج جوائن کریں اس کو چاہے آپ فیس ٹو فیس جوائن کریں فیس ہم نے سیم کر دی اگرچہ فیس ٹو فیس کی ہماری فیس زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ ایک انٹروڈکٹری کورس ہے پاکستان میں کوئی نہیں کروارہا تو ہم اس چیز کا نجائز فائدہ نہیں اٹھا رہے اور کیونکہ یہ ہائی ڈیمانڈ کورس ہے جو بھی ہمارے ابھی تک بیچ ہوئے ہیں وہ فل پیک گئے ہیں اور ہمارے ٹرینرز نے بھی کہا بس کر دیں فیس بڑھا دیں یا کچھ اور کر دیں بچے بہت زیادہ آ رہے ہیں تو وہ لوگ جو نیو ہیں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں جو آرڈی کامرس کے اندر ہیں وہ بھی جوائن کر سکتے ہیں پلس اس کے علاوہ جو آپ کو اس کا بینفٹ ہوئے گا وہ اگین ارنگ فرم ہوم ارنگ ان ڈالرز جو کہ ہمارا موٹو ہے کہ بھائی ڈالرز میں کماو میں گائی جیتنی بڑی مرضی ہو جائے آپ کو کوئی سیس کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہوگی ایک اور سوال بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ آتا کہ سر کیا آن لائن ٹریننگ اور فیس ٹو فیس ٹریننگ میں کوئی کورس آٹ لائن کا فرق ہوتا بھائی ایسا کچھ نہیں ہوتا جو لائیو آن لائن ٹریننگ ہو رہی ہوتی ہے اسی کلاس روم کے اندر سامنے ہمارے پاس فیزیکل سٹوڈنٹ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگ آن لائن بیٹھے ہوتے ہو جتنا حق ان کو ہے ٹیچر سے سوال کرنے کا اتنا ہی آپ کو ہے کوئی سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہو آپ پوچھ سکتے ہو پھر ٹیکنگل سپورٹ کے لیے کورس کے بعد آپ کو بقاعدہ طور پر اگر آپ کو سپورٹ چاہیے ہو وہ دی جاتی ہے ریکارڈڈ لیکچرز آپ کے ساتھ شیئر کی جاتے ہیں تاکہ آپ سیکھو اور پریکٹیکل امپلیمنٹ کرو ایک بات یاد رکھنا کسی بھی فیلڈ میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تب اس فیلڈ کے اندر آؤ جب کمپیٹیشن نہ ہو اس ٹیم ٹیک ٹاک کے اندر کمپیٹیشن نہیں ہے آپ پہلے آئیں پہلے پائیں پہلے فائدہ اٹھائیں کی بنیاد پر آپ آئیں اس کورس کو سیکھیں ٹریننگ کریں مارکٹ میں بھی اس کا کمپیٹیشن نہیں ہے اور اپنے آپ کو آپ اوپر لے کے آ سکتے ہیں اگر آپ یہ سکل سیکھ لیں گے تو آپ لوگوں کو ایز ای ویچو ایسسٹنٹ بھی سرویسز دے سکتے ہیں کہ سر لائیں میں آپ کی ٹک ٹاک شاپ بنا کر دے سکتا ہوں شہال میں چلے جائیں بیش شمار لوگ کاروبار کر رہے ہیں آپ پھر نہیں کہیں کہ سر لائیں ہم آپ کی ٹک ٹاک شاپ بناتے ہیں آپ وہاں بھی پرودکٹس بیچیں کیا خرچہ ہے یار کچھ بھی نہیں ہے کیا ہے صرف سکل سیٹ اگر سکل آپ کے پاس آ گیا تو اس سکل کو پیسے میں کیسے کنورٹ کرنا ہے یہ آپ میرے سے بہتر خود جان لیں گے کوئی بھی سوال آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکر پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اور یہ جو ہماری انٹروڈکٹری فیس چل رہی ہے اگر آپ اس کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے یہ نمبر پر بھی کال کریں اور سیٹ کو ریزرف کریں اور اگر آپ اور بھی کوئی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے کمنٹس کو آنسر نہیں کرتے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دوسرے دو چینل ہیں آئیڈیاز فور لائف اور مرزا محمد ارسلان جو کہ آپ ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر جائیں گے نیچے آپ کو دونوں کے لنکس مل جائیں گے آپ ان کو سبسکرائب کریں اس کے بیل آئیکن کو دبائیں آپ کے کمنٹس اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ میں ٹائپ کر کے ریپلائی نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے ہم نے کہہ سوچا ہے کہ ہم اس چینل کے اوپر آپ کے سارے سوالوں کے جواب دیں گے تو جب آپ نے اس کا بیل آئیکن دبائیا ہوگا تو جب بھی وہاں پر کوئیسن آنسر کی ویڈیو اپلوڈ ہوئے گی آپ کو فورن نوٹیفکیشن آ جائے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات